ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں واسا کہ نو منتخیب وائس چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ شیخ زین بھی موجود ہیں ہم بہت اہم اشیوز پر بات کر رہے ہیں جو بہت اہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم پولٹکس پر بات کرتے ہیں لیکن پولٹکس کے بغیر تو شاید ہم زندہ لے سکتے ہیں لیکن پانی پیے بغیر کیا ہم ایک دن بھی گزار سکتے ہیں یا نہیں یہ اس لیے ایک سنگین موضوع ہے اس لیے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم نے اس کو آج شاملے گفتکو کیا ہے دوہزار پچیس میں سینٹرل لاہور کا پانی ختم ہونے کا اندیا ہے واسا اس سے بچنے کے لیے کیا کا کام کر رہا ہے یہ ہم جانیں گے شیخ صاحب سے شیخ صاحب سابق حکومت میں پانی کی فراہمی کے لیے کیا کر رہی تھی اور اب کیونکہ آپ تبدیلی کی جنمات سے ہیں نئے پاکستان کا آپ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا لائیں گے نئے پاکستان میں کیسی تبدیلی ہوگی دیکھیں جی پرانی حکومت ہی ان کی جو پرارٹی سی وہ میگا پروجیکٹس سے جو نظر آئیں ہماری جو پرارٹی ہیں وہ ہے کہ ہم ہیومن ڈویلپمنٹ پر خارج کریں اور پانی جو ہے وہ ایک ہیومن ڈویلپمنٹ میں ایک انویسٹیمنٹ ہے جو ہم نے کرنی ہے ہم جو پانی پر زیادہ سے زیادہ انویسٹی کریں گے اور جو گراؤنڈ وارٹر ہے وہ دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو نکالا جائیں وہ آٹوماتکل ہمارے ریزرو ہیں ہم وارٹر کو سرفس وارٹر پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اچھا پوری دنیا میں گراؤنڈ وارٹر یعنی زیر زمین جو پانی ہے اس کو استعمال کرنا آخری ہر بار سمجھا جاتا ہے لیکن ہم تو پہلی پرارٹی ہے سمجھتے ہیں کہ بارنگ کریں اور سب سے پہلے اپنے مکان کی نیچے سے پانی نکال لیں اور اس کو استعمال کریں ہاں جی یہ بلکل غلط ہے اور جیسے ہمارا دریائے رابی ہوتا تھا اب ادھر بی آر بی نیر ہمارے پاس موجود ہے اس پانی کو ہم ٹریٹ کر کے جیسے نیسلے یا بڑی کبڑی کمپنیاں ہیں ان کا پانی ہے ویسا پانی ہم ٹیپ وارٹر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری اقومت کی پرارٹی یہی ہے کہ اگلے پانچ سال میں جو لاہور کا لوگوں کا ٹیپ وارٹر ہے وہ درنکنگ وارٹر ہے سر تو کیسے دے سکتے ہیں آرسینک جو ہے آرسینک کے مقدار بہت زیادہ ہے اور اگر میں آلمی میار کے مطابق بات کروں تو ناظرین آرسینک کی امیزش 10 میکرو گرام فی لیٹر ہونی چاہیے اور میکسیمم میکسیمم ابھی تک جو ریکارڈ کیا گیا 111 میکرو گرام فی لیٹر پانی میں آرسینک کے مقدار ہے اور یہ ہمارے ہی شہر میں موجود ہے اور ہماری شہر کے بہت مشہور ہاؤزنگ سسائٹی علامہ اقبال ٹاؤن کے زیرے زمین جو پانی ہے اس میں 111 میکرو گرام فی لیٹر تو یہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تو آرسینک سے ملا ہوا پانی کی سطح اتنی نیچے چلے گئی ہے کہ ہم تو زیرے زمین پانی استعمال کرنے کے لائک نہیں رہے جو میں نے آ کے سسٹم دیکھا ہے اس میں کچھ کباغتیں دیکھیں ہیں کہ انڈرگراؤنگ جو وارٹر ہے جو ہمارا دیفرنٹ کولونیز یا دیفرنٹ ایریا میں جاتا ہے وہ انٹرکنیکٹیڈ ہے ایک بھی ہمارا ٹیوویل میں اگر کوئی آرسینک کا پرابلم آیتا ہے تو وہ کیونکہ انٹرکنیکٹیڈ ہے تو وہ سارے میں کنٹیمنیٹڈ ہو سکتا ہے لیکن ہم ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ایک ٹیویل یا دو ٹیویل میں آرہا ہے تو اس کو ہم ہیں ہم اس کو زوننگ وائز جو ہے وہ انشاءاللہ کر دیں گے اور زیادہ تر جو پانی ہے وہ پینے کے قابل ہے اور اس کی آرسینک کی مختار ہے پانی کم ہو رہا ہے ہم جب آرسینک پانی میں شامل تب ہی ہوتا ہے جب چٹانوں کے لیول سے نیچے پانی چلا چاہتا ہے بلکل آرسینک کی چٹانی انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں ویسے میں نے جو سٹیڈی کیا ہے کہ لاہور میں وہ قدرت نے ایسا چیز رکھی ہے کہ وہ ڈائلوٹ نہیں ہو رہی ابھی تک جو چٹانے مجھوز ضرور ہیں لیکن وہ ڈائلوٹ نہیں ہو رہی اس ریشو سے ابھی بھی پانی جو ہمارا علاقہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ انٹرکنیکٹڈ ہے تب اس میں پرابلم آ سکتی ہے اب ہم جو نیا پروگرام انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں جو پانی ہے وہ ٹیپ وارٹر جو ہے وہ انشاءاللہ ڈرنکنگ وارٹر ہوگا اور اس میں عوام کی اس میں بلکل جی ایک تو میں نے آپ کو یہ آپ پانی کا میرڈر سورس حاصل کرنے کے وہ کیا ہوگا زیر زمین پانی زیر زمین پانی اور اس کو ٹریٹ کر کے عام لوگوں کو پھنچانا ٹریٹ کر کے اور اس کے بعد جو ہمارے پائپ ہیں وہ بڑے پرانے ہیں پچھلی حکومت کی یہ پرارٹی نہیں تھی وہ ایک جی آئی کے پائپ ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے رہے ہیں اور وہ بارہ سال کی چالی سال پرانے پائپ ہیں ادرون شہر ایسے علاقوں میں کیسے بدلے جائیں گے یہ پائپ ہیں بارہ ہمیں بھی کوئی بھی کام impossible نہیں ہے اتنی اس لیٹس مشینری ابھی آ چکی ہے کہ ہم خدای کی یہ بغیر بھی پائپ جو ہے کو چیج کر سکتے ہیں دیکھیں مدیحہ ابھی شیخ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں صاف پانی کی افراہمی کے لیے تو جو سابق حکومت کا پروگرام تھا اب وہ کس نے مکمل کرنا ہے یہ جب بجٹ کے اجلاس ہوئے تو تب وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے جو میجر رقم تھی وہ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مختص کی کہ سابق جو حکومت کے پروڈیکٹ ہیں ان کو مکمل کریں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نئی لائنے ہیں وہ بچھانی ہے تو سابق حکومت بھی تو یہی کر رہی تھی وہ بھی نئی لائنے بچھاری تھی ای پی او آر پیکج وزیراعلا پنجاب ترکیتی پروگرام کے تحت قومی اسمبلی کے تیرہ حلقوں میں پانچ ارب روپے کا پروجیکٹ تھا ففٹی پرسنٹ مکمل ہوا ہے اب اس کے بعد اس منصوبے کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ یا تو اس میں اصلاحات لے کر آئیں اصل ضرورت تو یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا آپ سسٹم لے کر آئیں کہ جو ساف پانی ہے اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے اور پچھلے والے سسٹم سے اچھا بھی ہو سیور لائنے تو وہ بھی تبدیل کر رہے تھے وارٹر سپلائی لائنے تو وہ بھی تبدیل کر رہے تھے اور لاہور شہر میں بیشتر مقامات پر یہ تبدیل ہو بھی چکی ہیں اب جب سے یہ نئی بزدار سرکار اور تبدیلی سرکار آئی ہے انہوں نے سابق حکومت کے اس آئی پی آر پیکج کے فنڈز روک لی ہیں اب یہی وجہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر اور کام وہی تھا پائی پینوں نے بھی چینج کرنے ہیں اور وہ بھی تبدیل کر رہے تھے جو باقی ماندہ رہ گئے اگر آپ اس کو مکمل نہیں کرنا چاہتے تو اس کو کسی اور پروجیکٹ میں ارجسٹ کریں جو لوگ اس وقت اسے سفر کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو سیور کا پائپ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پائپ جب سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں تو ایک تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو مشکلات ہے پھر دوسرا وہ کسی نہ کسی حادثے کے سبب بھی بن جاتے ہیں میں آپ کو نشاندری کر دیتا ہوں آپ نشتر ٹاؤن کا علاقہ دیکھ لیں گرین ٹاؤن کا علاقہ دیکھ لیں ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے اس کے علاوہ آپ عزیز بٹی واغہ ٹاؤن میں دیکھ لیں وہاں پر بھی یہ جو بڑے بڑے پائپ لائن ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں اور بیشتر مقامات پر کھدائیوں ہو چکی ہیں اب اس کو بھرنے والا کوئی نہیں ہے اور جب سے آپ کی حکومت آئی ہے آپ نے آ کر اس پروجیکٹ کے اوپر توجہ نہیں دی اب بتائیں ناظرین کو کہ یہ پروجیکٹ ہم نے کرنا نہیں ہے اگر کرنا ہے ہم نے تو اس کو کس طرح لے کر جانا ہے جو بھی ایک کارٹینیوز پروجیکٹ ہے جو آرے دی شروع ہو چکا ہوا ہے ہماری حکومت نے کسی ایک بھی پروجیکٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ نہیں کیا وہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہیں ہوا یہ ہے شرف کیونکہ نئی باڈیز بنی ہیں گورننگ باڈیز نہیں بنی ہیں ان سے فردر بجٹ کو پروول کرانی ہوتی ہے اب گورننگ باڈیز ہماری الڈیے کی وہ کریئٹ ہو گئی ہے اس کی بجٹ کی جو ہے وہ میٹنگز جاری ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوا ہے اور جب آپ ساف پانی کی بات کر رہے ہیں اور پرانی حکومت کی ترجیحات کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساف پانی کے پروجیکٹ اور قسم کے تھے کیسے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیب میں اسی میں پسے میں ہیں وہ پنجاب لیول کے پروجیکٹ تھے جو انہوں نے دیہاتوں میں فیلٹریشن واتر جو ہے وہ سپلائی دینی تھی وہ ساف کمپنیاں بنائیں گے اس کا پتہ ہے لیکن آپ وہ فیلٹریشن والے کام نہیں کریں گے نہیں بالکل ہم بھی کریں گے لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے کہ آپ کو کہ جانا پڑے گھر سے باہر بہتلیں اٹھا کر جانا پڑے فیلٹریشن تک وہ آپ گھر تک پانی کی رسائیہ مبین بنائیں گے میں نے آپ کو کہا کہ فوری ریمیڈی تو یہی ہے جو فیلٹریشن پانی ہے جو لوگ بھرے جا کے وہاں پہ لیا ہے یہ فوری ریمیڈی ہے لیکن پرمنٹس کا جو پانچ سالہ ہمارا منصوبہ ہے وہ ٹیپ وارٹر میں وہ پانی جانا چاہیے جو لوگوں کو ہم پرانی حکومت نے یہ کام کیا جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے ہمیں وہ خاتون گھڑا اٹھا کے لے کے جاتی تھی اور پانی لے کے باتی وہ لے کے آگے ہیں حالانکہ جدید ترین سسٹم دنیا میں موجود ہے ہائی ٹیک سسٹم یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کس پائپ سے کتنا پانی اور کس پائپ سے لبارٹریز موجود ہیں تو ہمیں بجاہت ہے اس کے کہ نیکس جنریشن پہ جانا چاہیے تھا ہم اب اپنے لوگوں کو پچھلی جنریشن میں لے گئے ہیں کہ اٹھائیں بوتل اس وقت گھڑا اٹھاتے تھے اب ہم بوتل اٹھائیں جائیں فلٹریشن پہ جانا اس میں میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر چلوں اپنے ناظرین کو مازی قریب میں پینے کا جو ساف پانی ہے وہ ستر سے سو فٹ تک کی گہرائی پر مل جایا کرتا تھا لیکن ناظرین اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پانی کے تلاش کے لیے ڈیرھ سو سے تین سو فٹ نیچے جانا پڑتا ہے تب یعنی زمین کی خدائی کرنی پڑتی ہے تب پینے کا پانی ملتا ہے تو امتیاز صاحب آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا جو پوڈ سسرم ختم ہو گیا ہے اب ہر جگہ پکی سڑکیں ہیں جو بارش ہوتی ہے بارش کا پانی زائع ہوتا ہے پوڈنگ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں لیبرٹی میں لیبرٹی مارکٹ سے جب ہم باہر آتے ہیں تو وہاں بھی تھوڑی پوڈنگ سسٹرم ہمیں نظر آتا ہے ڈنگی گراؤنڈ کا سسٹرم ہم نے ختم کر دیا ہے کوئی ایک دو ڈنگی گراؤنڈ تھی لاہور شہر میں وہ بھی اب اس طرح سے پانی کے سیف کرنے کے لیے وہ کام نہیں دے رہی ہیں اور بھی بڑے طریقے ہیں جیسے دریاؤں کا پانی ہے وہ فیکٹریز کا پانی دریاؤں میں جا کے گرتا ہے تو وہ ہم پوڈنگ سسٹرم اپنے تباہ کر رہے ہیں تو بڑے ایسے کام کرنے پڑیں گے دوسرا مدیہا اس میں بڑا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ واسا تو ابھی تک اپنے قدموں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکا سبسیڈی کے اوپر آپ گزارہ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ کریں گے کیا اس واسا کو آپ واسا کو سٹینڈ کرنے کے لیے کیا سٹیپ لیا ہے کس طرح ریوینی جنریشن کرنی ہے آپ یہ سارے پروجیکٹ تو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے ہم وہاں پر نئی رہنے بھی بچھائیں گے تو پیچھے تو ہے کچھ نہیں پھر کیا سبسیڈی کے اوپر ہی گزارہ کریں گے پھر واسا حکومت سے مانگتا ہی پھرے گا کہ کچھ پیسے دے دو ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے حکومت پیسے روکے گی پھر وہی سرکار یہ جو آپ کے ملخوب ہیں یہ کیسے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جب کرپشن اوپر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ نیچے تک کرپشن کو نہیں روک سکتے میں میں نے واسا میں جب آیا ہوں میں نے اس کو سٹیڈی کیا اور میں نے اتنا زبردست اس میں پوٹینشل دیکھا ہے کہ یہ ایک وقت تھا کسی زمانے میں کہ یہی ادارہ جو ہے وہ ال ڈی اے کو فنڈنگ کیا کرتا تھا یہ اتنا سیل سفیشنٹ ادارہ تھا اور ابھی میں نے جو آکر سٹیڈی کیا ہے ابھی ہمیں تین ارب رپے خزارے پہ جو ہے وہ سلانہ ہمارا واسا جا رہا ہے لیکن اس میں ہماری اپنی کتاہیاں شامل ہیں تو یہ ہسارا عوام کی جیبو سپیڈ ڈالے گا نہیں بالکل نہیں ڈالے گا حکومت سبسیڈی دیتی بجلی کے بل میں اتنا زیادہ جو ہم دے رہے ہیں ہواسا کے مند میں بھی ہم دیتے ہیں پیسے تو عوام ہی دے رہے ہیں سبسیڈی نہیں ہواسا میں کو تو آپ میرا خیال ہے دو ماہ بعد بلاتا تھا اب ایک ماہ بعد بلاتا تھا وہ اسی کو ڈیوائیڈ کر دیا تو پھر عوام ہی دے رہے ہیں سبسیڈی نہیں عوام کو بل تو دینا پڑے گا عوام کو بل دینا ہے اور بل جب یہ سمجھ کے دیں کہ یہ پانی کلین وارٹر اور ہمیں درینج بیترین سسٹم اس پیسے کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے اور وہ ملے گا اور یہ تین ارب روپے کی سبسیڈری آپ میں کو بڑا بول نہیں بولتا انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ نیکسٹیئر آج کا نوٹ کر لیں اور نیکسٹیئر بھی نوٹ کر لیجئے گا جو نیکسٹ ہمارا بجٹ آئے گا اس میں سلسفیشنٹ ہوگے اور اس کا دباؤ جو ہے وہ عام کسی غریب آدمی پہ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں بہت زیادہ دیکھیں بہت ساری کمپنیز ہیں جو ڈرلنگ کر کے پانی نکال رہی ہیں ان کو اگزیمشن تھی میں نے آکر دیکھا اور پھر بہت سی ہاؤسنگ سسائیٹی ہیں کمپنیز فیکٹریز ہاؤسنگ سسائیٹی ہاؤسنگ سسائیٹی ان سب کو ہم بلنگ کریں گے ہم سب کو جو ہے جیسے کہ ہم پرانی کومتوں کی طرح نشان دلیاں کیسے کریں گے سر یہ تو ہاؤسنگ سسائیٹیز ایسی ہیں جو سیاستدانوں کے زیرے اثر چل رہی ہیں ان کو ہاتھ ڈالیں گے بڑے بڑے ٹائکنز ہیں بہت بڑے ٹائکن ہیں آپ نے ریسنٹل ہی دیکھا کہ ہم نے ان سارے ٹائکنز کو کیسے ڈیل کیا ہے آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ کمپنیز اور ہم نے کافی لوگوں کو بلنگ شروع بھی کر دیا اپنی جماعت کے بھی کافی لوگ ہیں ہم نے وہاں پر ایک mandate دے کے بیتا ہے انہوں نے کہا کہ جو صحیح کام ہے وہ کسی کا رکنا نہیں چاہیے اور غلط کام کسی کا ہونا نہیں چاہیے چاہے اپنے جماعت کے لوگ ہو ہم جماعت کا یہاں پر کوئی نہیں ہے ہم نمائندے ہیں ضرور پی ٹائک لیکن واسا یا کوئی بھی ادارہ وہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے اور اس پر سب کا ایک جیسا رائٹ ہے اور سب کو ہم انشاءاللہ چلیں گے اور آپ واسا میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے سارے جو محکمے ہیں ان میں آپ ضرور اصلاحات جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے امدیاز صاحب مجھے اجازت دیجئے ایک بیک لینی ناظرین کس طرح سے ہاؤزنگ سوسائٹیز جو اپنے ٹیوبیل لگاتی ہیں اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں فیکٹریز میں بھی اپنے ٹیوبیل لگانا بہت آسان ہے اس کا گرین سگنل کون دیتا ہے آیا اگر یہ غیر قانونی ہیں تو ان کو کیسے پکڑنا ممکن ہوگا اس کے علاوہ گھوست ملازمین کی بھی بات کریں گے واسا کا جو ڈیزل سکینل ہے اس پہ بھی بات کریں گے واسا چامبرز کی غیر قانونی اٹال الوٹمنٹ اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں